دیئر سٹوڈنٹس ویلکم تو سپیشل ایڈوکیشن وید حامد نکوی آج کا ہمارا موضوع ہے سٹوڈنٹ موٹیویشن اور یہ ہے علامہ اکبار اپنی یونیوریسٹی کے کورڈ 8601 کا یونٹ نمبر تین انتہائی اہم ٹاپک ہے اور اس ڈسکیشن کے جو ہمارے ابجیکٹیوز ہیں وہ یہ ہیں ڈیفائن اینڈ کلیریفائی دی کانسپٹ آف موٹیویشن ایڈنٹیفائی دی ٹائپس آف موٹیویشن دیسکرائیب ڈیفرنس بیتوین انٹرزک انٹرزک موٹیویشن ایکسپلین ڈیفرنٹ تھیوریز آف موٹیویشن اینڈ ایڈ ایڈ ایکسپلین سٹیٹیجیز تیٹیجیز آف موٹیویشن تو آئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے موٹیویشن ہوتی کیا ہے موٹیویشن کے کانسپٹ کو ذرا واضح کردیں تیٹیجیز آف موٹیویشن اور اس کا لفظی مطلب ہے تو مووو موٹیویشن ریفرز تو گیٹنگ سامون موووینگ کسی بندے کو ترغیب دینا اس کو راغب کرنا کوئی کام کرنے کے لیے یا کسی عمل میں حصہ لینے کے لیے وہ موٹیویشن ہوگا یہ ایک سرسی رسپانس آرے بیہیور یہ کسی ایکٹیوٹی کو تیز تار کرنے کے لیے اس کو مومنٹم فرام کرنے کے لیے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے یا اگر سٹارٹ ہے تو بہترین طریقے سے اس کو آگے بڑھانے کا نام موٹیویشن ہے سو یہ تمام بڑے لوگ جو ہے وہ یہ کرتے ہیں بڑے عمر سے ہوں بڑے رتبے سے ہوں کسی طور پر بڑے ہوں وہ جو کسی کو اگر ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں کسی کو مقام پر کسی کو پہنچانا چاہتے ہیں تو کوئی چیز اس کو سکھانا چاہتے ہیں اس کو بتانا چاہتے ہیں اس سے کروانا چاہتے ہیں تو وہ موٹیویشن ہوگی اس سلسلے میں کچھ اہم ڈیفنیشن ہمیں ملتی ہیں ایڈیوکیشنل لیٹریچر میں اور یہاں پہ ہم دو تین کو ذکر کر رہے ہیں یہ ایلپورٹ نے نائنٹین تھرٹی فائیو میں یہ ہمیں یوں ڈیفائن کیا موٹیویشن کو کہ یہ آپ میں کوئی رجعان پیدا کرتا ہے ترگیب پیدا کرتا ہے کوئی کام کرنے کی یا کوئی کام سر انجام دینے کی اور اس میں تیزی لانے کے لیے پھر ایک اور ڈیفنیشن کرو نے کی نائنٹین فیفٹی تری میں اور اس نے کہا کہ جی دا پروسس آف اروزنگ سسٹیننگ این ریگولیٹنگ ایکٹیوٹیز اب اس نے اروزنگ کے ساتھ کچھ اور ہمیں جو ہے وہ شیڑ دے دیا کہ نہ صرف یہ کہ کسی کام کی طرف رغبت دلانا کسی عمل میں تیزی پیدا کرنا بلکہ اس کو ایک خاص وقت تک لیے سسٹیننگ کرنا جاری رکھنا اور جو ایکٹیوٹی ہے اس کو اپنی مرضی کے رفتار کے ساتھ اور اس کی اپنی مرضی کی سمت میں اس کو رواں دماؤں رکھنا یہ موٹیویشن اس کے متعدد ہے اور ایک تیسری ڈیفنیشن ہمارا جو ایک مشہور میزلو مفکر جس نے ہیرارکی آف نیڈز کی تھیریہ میں دیئے اس نے موٹیویشن کو یوں ڈیفائنڈ کیا کہ موٹیویشن is a constant never ending fluctuating and complex state of affairs موٹیویشن جو ہے وہ نہ تھمنے والی نہ رکھنے والی جاری رہنے والی بے شک zero bum اس میں تھوڑ سے آتے رہیں ایک پیچیدہ جو ہے وہ process کا نام ہے جس میں آپ کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے اُبھارتے ہیں اور اس کو پھر maintain رکھتے ہیں sustain رکھتے ہیں اب کسی بھی بندے کو یا بندوں کو موٹیویشن کرنے کے کچھ steps ہیں پہلا step کیا جی؟ پہلا step یہ ہے کہ you grab the attention آپ اس کو اپنے طرف متوجہ کرتے ہو اس کو اپنے طرف راغب کرتے ہو کہ میں آپ کو کچھ idea دینے جا رہا ہوں یا کچھ بتانے جا رہا ہوں یا کوئی کام میں آپ کی شرکت کا متوجہ لیتے ہو اس کو پہلے آپ توجہ لیتے ہو پھر stage two یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو بتاتے ہو یہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کی اہمی عزت کیا ہے اس کی ضرورت کیا ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ اس کو اس کام کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے اور پھر اس کو کرنے کے لیے دل جمعی کے ساتھ تیار ہو جائے تیسری stage یہ ہے satisfaction satisfy their need by your speech آپ ان کو نہ صرف یہ بتاتے ہو کہ یہ ضرورت کیوں ہے بلکہ یہ بتاتے ہو کہ ان کے لیے کس لحاظ سے فائدہ مند ہوگا یا ان کو یہ جو ہے نا ان کو ضروریات کو پورا خرے گا stage four یہ ہے visualization present the idea of benefits from this اس کو آپ پھر detail میں explain کرتے ہو اگر یہ یہ آپ یہ کریں گے تو اس سے ہمارے جو ہے وہ اس طرح سے حالات بہتر ہو جائیں گے اور ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہوگا اور پھر stage five جو actual stage ہوتی ہے action کی stage ہوتی ہے عمل کی stage ہوتی ہے جس میں آپ ان کو بتاتے ہو کہ یہ ہم نے کام کرنا کیسے ہے اس کا ہمارے پاس plan کیا ہے اس میں ہمارا پھر ہر بندے کا کیا کیا رول ہوگا ہم نے کس طرح یہ جو جس کام کے لیے کمر بستہ ہوگئے ہیں اس کو پھر ہم نے پائے تکمیل تک کیسے پہنچانا ہے اس کا باقاعدہ منیوٹلی اس کو کلیر کر دے تو plan کو سو یہ motivation کی پاس stages ہیں جنہیں کی جاتی ہے اب ان کی کچھ types ہیں motivation positive motivation negative motivation extrinsic motivation اور intrinsic motivation اردو میں ہم کہیں گے مصبت ترگیب منفی ترگیب خارجی ترگیب اور اندرونی ترگیب سب سے پہلے positive اور negative motivation کیا ہوتی ہے positive motivation brings about positive response to action that one needs to undertake in order to achieve these goals اس سے آپ اس سے expect کرتے ہیں کہ وہ کوئی کام کر کرنے کے لیے راغم ہو جائے اور اس کے لیے آپ اس کو کچھ دیتے ہیں ترگیبات دیتے ہیں incentives دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ یہ آپ کو حاصل ہونے جا رہے ہیں اور پھر negative motivation یہ ہوتی ہے موٹیویشن کے طور پر اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ grades اچھے ملیں گے آپ کو یہ یہ سہولیات حاصل ہوں گی یہ یہ benefits حاصل ہوں گے آپ یہ کریں گے تو یہ qualification کر لیں گے تو آپ جواب مل جائے گا اور negative motivation کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نہیں پڑھ گئے نہیں لکھ ہو گئے تو دنیا سے پیچھے رہ جاؤ گے اور آپ پھر آئندہ زندگی میں بھی اچھا کام آپ اچھا جاب ملنے کی امید نہیں ہوگی اب extrinsic motivation کیا ہوتی ہے جی extrinsic motivation refers to behavior that is driven by external reward such as money fame grades and praise external motivation میں وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو باہر کے factor یعنی کہ اس کو ریوارڈ مل جائے انام مل جائے کپ مل جائے پیسے مل جائے کیش اوارڈ ہو یا آپ کی شورت بڑھ جائے گی یہ کام کریں گی آپ بڑے ہیرو کی طرح آپ آو گی گی میں کر کر دیگی دکھاؤ گے یا کسی کام میں کر کر دیگی دکھاؤ گے لوگ آپ تعریف کریں گے یہ باہر سے ہوتی ہے یہ بیرون فیکٹرز ہوتی ہیں جو اس کے اثر انداز ہو رہے ہوتی ہیں جب کہ جبکہ انٹریزک موٹیویشن جو ہے وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اندر سے آپ باہر کے کوئی عامل اس کے اوپر انداز نہیں ہو رہے اندر سے کچھ آپ کی خواہش ہیں جو آپ کی وہ اچیو ہو سکتی ہیں اور doing as the doing of an activity for its intrinsic satisfaction rather than from some separable consequences the motivation arises from internal factors such as child natural feelings and curiosity اب بچے کے اندر سے کوئیش پیدا ہوتی ہے کہ میں یہ بنوں گا وہ بنوں گا یا وہ میں اس چیز کو انویسٹی گیٹ کر رہا ہوں یا ریسرچ کر رہا رہا ہوں یہ حاصل ہوگا اور میرا نام ہوگا یہ اندر کے آپ دونی عامل ہوتے ہیں اب motivation کے سلسلے کی theories ہیں these theories provide great understanding and how people behave and what motivates them یہ تین قسم کے بڑے گروپوں میں بات سکتے ہیں behavior perspectives کے لحاظ سے یعنی ترضی عمل کے تناظر سے humanistic perspective انشانی تناظر سے دیکھتے ہوئے اور cognitive perspective ادرا کی تناظر میں دیکھتے ہوئے یہ ہرے کو ایکسپلین کر دیتے ہیں پہلا behavior perspective according to behavior views of learning when children are rewarded with praise for doing their job correctly they will look forward to next even ہم نے وہ learning theories میں stimulus response theories پڑھا تھا کئی جنوروں کے اوپر بھی انہوں نے تجربات کیے تھے جس سے یہ behavior کہتے ہیں کہ انسان کے behavior کو modify کیا جا سکتا ہے اگر اس کو right type incentive incentive ملے تو اس میں reinforcement element آئے تو تو behavior کا کہنا یہ ہے کہ آپ اگر صحیح قسم کی reinforcement کریں گے تو وہ آپ motivation کر پائیں گے آپ humanistic perspective یہ دوسرا تناظر ہے جو humanistic theories وہ کہتی ہیں کہ student کی جو welfare ہے اور well being ہے وہ ان کی اگر needs کے مطابق کوئی چیز ہوگی تو وہ اس کو بہتر طریقے سے وہ موٹیویٹ کیا جا سکتے اس حوالے سے یعنی ان کی اپنی ضروریات ہیں ان کو مدنظر رکھ کے آپ اگر ان کی ایکٹویٹی expect کرے گے تو وہ زیادہ motivate ہونے کا چاہت ہے اس humanistic perspective میں ہم دیکھتے میزلو کی تھیوری اور راجلز کی تھیوری پہلے ہم میزلو کی تھیوری کی بات کرتی میزلو نائنٹی فیفٹی فور میں ایک hierarchy of needs کے حوالے سے تھیوری کی اس نے کہا کہ ان انسانوں کی کچھ basic needs ہوتی ہیں پھر اس کے جو لیول کی need کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوش کرتا ہے سب سے انچی اس کی ہے self actualization والی سٹیج ہے یہ اس کی مشہور پیرمنٹ ہے نیچے سب سے اس کے فیزیولوجیکل needs ہیں جیسے food shelter clothing پھر یہ جب پوری ہو جائے تو وہ اپنی safety اور physical جو ہے safety کے خاص طور پہ حوالے سے اپنی جہان مال کے حوالے سے اس کی requirement ہوتی ہے پھر اس کو شایئے ہوتا ہے اس کی social needs میں شامل ہو جاتی ہے وہ لوگوں میں رہنا چاہتا ہے اور لوگوں میں جو ہے نا اس کا چاہتا ہے کہ اس کو لوگ پسند کریں اسی طریقے سے اگلی جو اس کی ہے esteem عزت عزت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے لوگوں میں مقام پیدا کرنا چاہتا ہے اور آخر میں یہ ہے کہ وہ اپنی تمام جو ہے وہ potential کو کام میں لاتے ہوئے کوئی کار ہائے نمائیں انجام دینا چاہتا ہے سو اگر آپ اس کی needs کو مدہ نظر رکھ کے بات موٹیویٹ کریں گے تو اس کے زیادہ موٹیویشن ہونے کے چانسز ہیں اب راجز نے بھی اسی جو ہے نا وہ ہیمونیسٹک کی تیریز کا ایک شکل ہے اس میں بیہیویر was influenced by individual perception of both personal and environmental factors he says the self is composed of concept unique to ourselves which has three components وہ کہتا ہے اس کی حوالے سے وہ بات کرتا ہے کہ اس کو اپنے آپ کو self worth ہوتی ہے what we think about ourselves پھر self image اس کا ہوتا ہے how we see ourselves which is important to physical health اور پھر ideal self ہوتا ہے ideal self کون بھی یہ ہے کہ پھر کچھ تو لوگوں کو جوہ نے میذر سے اپنا آپ کو دیکھتا ہے کہ لوگ اس کو کیا value کرتے ہیں اور یہ خاص طور پہ گھر میں برادری میں family والے اس کو بتاتے ہیں کہ کیا ہے اور کیا کر سکتے ہیں پھر ایک اس کا اپنی image ہے اپنے حوالے سے وہ سمجھتا ہے کچھ کام کر سکتا ہے اور پھر ایک وہ اس کے ذہن میں ideal ہوتا ہے کہ وہاں تک اس نے پہنچ رسائی اصل کرنی ہے وہ اس کا ideal self ہوتا ہے اگر اس کو یہاں پہ موٹیویٹ کرتے ہوئے ہمیں اگر اس کے ideal self کو target کریں جو وہ خود چاہتا ہے کہ وہ آلٹیمیٹ پھر جو تیسرا perspective ہے جو theories of motivation ہے اس میں cognition آ جاتا ہے cognition میں students thought guide their motivation اس میں students کے جو یہ اپنا سوچنے کا عمل ہے وہ جو ہے اس کو تیین کرتا ہے کہ وہ کس چیز کو حاصل کرنا چاہا رہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے their attribution about the cause and effect of failure and their belief that they can effectively control their environment اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی آگے دو theories ہمارے پاس سامنے آ رہی ہیں ایک تو theory ہے mcleanant کی اور اس نے the need for achievement have got high need for achievements are motivated to become easily become motivated اس سے پہلے کہ ہم اس لیکچر کے اگلے اس سے کی طرف بڑھیں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تھیوریز آف موٹیویشن کو تھوڑسا ری کیپ کار لیں یہ اس لیکچر کا نسبتا مشکل ایسا ہے اور ان کو ریوائز کرنے سے کانسپٹس اگر کسی کے کوئی رہ گئے ہیں کلیر ہونے میں تو وہ بھی کلیر ہو جائیں گے تھیوریز آف موٹیویشن جیسا کہ ہم نے کھا پروائیڈ گریٹ انڈرسٹیننگ آن ہاو پیپل بیہیو اینڈ وٹ موٹیویشن لوگ کسی خاص طریقے سے جب بیہیو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ ایک خاص طریقے سے ان کو بیہیو کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ان کو موٹیویشن کرنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے اس حوالے سے ہم نے کہا کہ جتنی بھی تھیوریز ہیں ان کو ہم براؤڈ کیٹگری تین میں شمار کرتی ہیں بیہیویر پرسپیکٹیو دی ہیومنیسٹک پرسپیکٹیو اور کاغنیٹیو پرسپیکٹیو بیہیویر پرسپیکٹیو میں ہم نے بات کی کہ جیسے کہ وہ لرننگ تھیوریز میں بھی ہم نے دیکھا سٹیمولس رسپانس تھیوریز ہیں کہ کوئی سٹیمولس پروائیڈ کیا جائے تو اس حوالے سے رسپانس بنتا ہے اگر رائٹ قسم کا سٹیمولس پروائیڈ کیا جائے اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسان ایک خاص طریقے سے بیہیو کریں تو آپ کو وہ ان کے لیے پیکج آف رینفورسمنٹ اور پروائیڈ کرنا پڑے گا جس سے وہ آپ کے وہ جو جو ڈیزائر ڈیزلٹس ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے اس میں پھر ہم نے کہا کہ دوسری مہین کیٹیگری یہ ہے کہ ہیومنسٹک پرسپیکٹیو اور اس پرسپیکٹیو میں ہم نے زور دیا کہ جو ہیومنز ہیں ان کی کچھ نیڈز ہیں ان کی کچھ ڈیزائرز ہیں وہ ان کی نیڈز کو نشاندہی کرنا اور پھر ان نیڈز کے مطابق ان کو جو اگر انسینٹف ملیں تو وہ اس کے مطابق چلتے رہتے ہیں اس میں ہیومنسٹک پرسپیکٹیو میں ہم نے دو تھیریز کا ذکر کیا ایک میزولز کی تھیری آف نیڈز اور دوسری راجلز کی تھیری آف نیڈز میزول کی تھیری آف نیڈز جو ہے اس کے ہم نے دیکھا کہ پاس سٹیجز ہیں وہ اس کے لیولز ہیں کہ لویسٹ لیول آف نیڈز جو ہے جو امیجیٹ نیڈز ہے وہ کیا ہے اور پھر وہ اس کی وہ سیٹسفائی ہو جائے ہے تو وہ اگلی نیڈ کے اوپر مو گور کر جاتا ہے پھر اگلی پھر مو گور کر جاتا ہے اور پھر اس طرح ایک پیرمنٹ سا بنتا ہے نیڈز کا جس میں لوز جو ہے فیزیلاجیکل نیڈ ہے پھر سیفٹی نیڈ ہے پھر سوشل نیڈ ہے پھر اسٹیم کی نیڈ ہے اور پھر آخر میں سیلف فل فیرمنٹ کی نیڈ ہے سو ایک نیڈ پوری ہونے کے بعد امیجیٹلی اس کے توجہ دوسری نیڈ کی طرف ہو جاتی ہے یہ اس کا ہیمنیسٹک پرسپیکٹم میں جو دوسری تھیوری ہم نے ڈسکاس کی وہ روجرز موٹیویشن تھیوری ہے اس کے مطابق بییویر وز انفلویس بائی دی انڈیویجول پرسپشن آف بوت پرسنلز اینڈ انوائرمنٹل فیکٹرز ذاتی جو اس کے نویت کے ہیں وہ فیکٹرز بھی ہوتے ہیں اور محول کے فیکٹرز بھی ہوتے ہیں اس میں ہم جو روجر ہے وہ سیلف کا کانسپٹ وہ انٹروڈیوز کرتا ہے جس کے وہ تین کامپونٹس آگے بناتا ہے اور اس میں کہتا ہے ایک سیلف ورث کا سیلف ورث ہوتا ہے جو وٹ وی ٹھنک آبوٹ آور سیلز اور خاص طور پہ یہ مام باپ ہمیں جو اور گھر والے جیسے جیسے گروہ کرتے ہیں ہمیں وہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے ہو آپ کیا ہو اور آپ کی صلاحیتیں کیا ہیں پھر ایک سیلف امیج ہوتا ہے جو آپ خود دیکھتے ہو کہ میری فیزیک کیا ہے اور میری اس کے مطابق میں کیا چیزیں پرفارم کر سکتا ہوں سو ہاو وی سی آور سیلز وچیز امپارٹنٹو گوڑ سائیکلوجیکل ہیلتھ سو سیلف امیج انکلوڈز دا انفلویس آف آور باڈی امیج آن آور پرسنیلٹی اب یہ دو کانسپٹ ہو گئے اور پھر وہ تیسرا سیلف کا کانسپٹ دیتا ہے آئیڈیل سیلف this is the person who would like to be ہر انسان جو ہے وہ اس کے ذہن میں کچھ ہوتا ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے جو وہ بننا چاہ رہا ہوتا ہے یا جس جو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہو جائے وہ اب اس کی جسمانی یا ذہنی طور پہ جو بصلاحیت ہیں اس کو تمام بروعکار لاکے وہ بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے سو اس motivation theory کے مطابق ہم نے اس کے آئیڈیل سیلف کی طرف اس کو اگر رخ کرنا ہے اور اس کو پھر ترہیبات دینی ہے تو وہ اس کے لیے motivation کا سباب بنتا ہے اس کام کو بہتر کرنا اور زیادہ تندہی کے ساتھ کرنا تیسرا مین جو تھا theories میں وہ تھا cognitive perspective اور یہ جو ہے students thought guide their motivation یہ cognition کا عمل جو سوچ و بسار کا عمل ہے جو thinking کا عمل ہے جو reasoning کا عمل ہے جو اپنے جو اس کا خیالات کے دنیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ کیا کام جو ہیں وہ ہیں اور کیا cause and effect ہے دنیا میں عوامل ان کے حوالے سے چل رہا ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس میں کیا کیا جو ہے وہ صلاحیتیں ہیں جو وہ بروے کار لاسکتے ہیں اس نے بھی دو theories آپ نے یہاں پہ اس cognitive perspective میں بیان کی اور ان میں سے ایک theory جو ہے وہ اس کو achievement motivation کا نام دیتے ہیں حاملو اور اس میں یہ ہے کہ students جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ لوگ کیسے جو ہے کوئی مقام achieve کر رہے ہیں کوئی کامیابی کا حاصل کر رہے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے کیا result لکھلتے ہیں سو وہ اپنے تہیں وہ کام چونتا ہے جس کا اس کو failure ہونے کا کام chance ہو اور اس کا success ہونے کا اس کو زیادہ chance ہو تو اگر وہ 50 50 بھی ہو تو پھر بھی وہ اس کو اگر آپ proper اس کو environment دے اور incentive provide کریں تو اس رستے کے اوپر چال پڑتا ہے اس کا دوسرا جو حصہ تھا وہ تھا attribution theory اور یہ وائنر نے پیش کی تھی اور اس کے مطابق the way in which individual exploration of success and failure influence تو اس میں student may attribute success or failure to different causes depending on the beliefs of who are what controls their success and failure اور وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی لوگ cheating کر کے for instance educational environment میں پاس ہو رہے ہیں یا unfair means کر کے استعمال ہو رہے ہیں یا یہاں پہ محنت کا پھل ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے یا جو اللہ کرتا ہے یا کوئی انسین انفورسین قوتیں کرتی ہیں وہ ہوتا ہے اس کے اپنے یعنی وہ attribute کر رہا ہوتا ہے جو حالات ہیں اور ان کے جو ultimate analysis کر کے جو اس کا result نکلتے ہیں ان کا اور پھر اس کے اوپر base کر کے وہ اپنے جو انا وہ target اور goals اور ما буде فکرا رہا ہے